بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام ہے کاریو بھکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش حمدیت کہتا ہوں آج کی ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں میں سو فیصد گرنٹے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن یقین اس بات کا ہے کہ آپ کے زندگی کے اندر یہ تبدیلی ضرور لاسکتی ہے بہت بڑی سوچ دے رہا ہوں آج آپ کو بہت بڑی فکر دے رہا ہوں اور بہت اہم کام کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے انگوٹھا چلائیں اور ویڈیو کو چھوڑ کے آگے چلتے بنے بھائی دنیا بہت مصروف ہو چکی آج کل وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس اور اسی وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چھت کے نیچے ہمارے سائے میں پلنے والے لوگ ہمارے ہاتھوں سے کتنے دور ہو چکے ہیں اور کتنا ہم نقصان کر چکے ہیں اس چیز کا اندازہ میری بات کے مکمل ہونے کے بعد آپ خود ہی کر لیں گے چلتے ہیں بات کے طرف میرے ایک قریبی دوست ہیں بہت قریبی دوست ان کی وسادت سے میرے پاس ایک بات پہنچی ہے تو مجھے ان کی بات ایک بڑا زبردست قسم کا دھچکہ سا لگا اور میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایک سپیشلگنٹ میں ویڈیو بناتا ہوں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں سنیے توجہ سے فرماتا ہے کہ کنیڈا کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں وہ اب واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان کنیڈا کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس اور بڑے باثر انسان ہیں اور وہ نا بڑے بڑے پروگراموں میں بڑی بڑے مجلسوں میں بڑے بڑے اجلاسات میں انہوں نے شرکت کی بہت باثر انسان ہے اور زندگی ان کی انہی کاؤں میں گزری اور بہت بھاری پوسٹ میں وہ انسان ہیں اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میرے ٹیچروں کے ساتھ وہاں ملقات ہوئی تو میں نے ٹیچر سے سوال کیا کہ یار اسلام کے اندر آپ لوگ زیادہ پیچھے ہیں تو مسلمانوں کو نیشنلٹی کیوں دیتے ہیں پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں ہم پاگل نہیں ہیں ہمارے دواغ کام کرتے ہیں آپ کو اتنی ہیوی ہم سیلرییں دیتے ہیں آپ کے بچوں کو ہم اپنے سکولوں میں بھرت ہی کرتے ہیں آپ کو یہاں فیملی رہیشے دی ہوئی ہیں اور آپ زندگی ہمارے سائے میں گزار رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ سے آپ کی نسلیں خرید رہے ہیں کیا مطلب کہ آنے والی جو آپ کی نسل ہوگی نا وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کی طرح پکے مسلمان ہوں گے آپ ہمارے پاس جو نوکری کر رہے ہیں اور آپ کی پیچھے آنے والے بہت زیادہ لوگوں کی ایک فیرست ہے اور وہ آنا چاہ رہے ہیں آپ کی پوسٹ پہ کوئی کنیڈا یورپ امریکہ وہاں اسٹریلیا جرمنی لوگ نوکری حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لوگ ترس رہے ہیں ہم پاکستان سے خرید سکتے ہیں وہ لوگ یا کہ وہ بھاری پوسٹوں پہ نوکری حاصل کریں گے لیکن وہ اپنے بچے ہمارے سکولوں میں برتی کرائیں گے اور پھر ہم ان کے بچوں کا جو تربیہ کا رول ہے نا وہ اپنے انداز میں کریں گے جس طرح کے مسلمان آپ ہیں آپ سے دو چار نسلیں آگے چل کے اگر آپ پہلی بات ہے کہہ رہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بندہ یورپ میں آکے ستر اسی فیصد مسلمان رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں جو مسلمان تیار ہوگا نا وہ بیس پچیس فیصد مسلمان ہوگا یعنی کہ لبرل قسم کا مسلمان تیار کریں گا اور کہہ رہا ہے کہ میں اس انگریز کی باتیں میں نے سنی میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے میں گھر گیا اور اپنے بچوں کو میں نے کوشش کی کہ ہم پاکستان واپس چلیں لیکن میرے بچے وہاں کے محول کے عادی ہو چکے ہیں اور اس انگریز کی ساری باتیں میرے بچوں کے اندر پائی گئیں میرے بچوں کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم مسلمانیت سے خارج ہو چکے ہیں اور اب میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں لیکن میں تنہ تنہا ہوں گا میری ولاد میرے ساتھ نہیں ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا بھی اپنے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ماں پی چاہتا ہوں جس معاشر میں زندگی گزار رہا ہوں ہمارا بچوں سے سکول چھوڑ کے ایک دفعہ آتے ہیں دو وستے ہوتے ہیں ایک سکول چھوڑ کے آتے ہیں تب دوسرا آر مہینے فیس دینے جاتے ہیں ہمارے بچوں کو سکول میں تعلیم دینے والے لوگ کون ہیں وہ کس مذہب کی تولیغ کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو کس قسم کی ذہنیت دے رہے ہیں کوئی ہم سوچ سکتے ہیں کتنے مصروف ہیں ہم ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان سے پور سگیں کہ آج آپ کو ٹیچر نے کیا سبق دی ہے سبق کے درمیان آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے ہمارا بچہ یہودی نصرانی عیسائی اور قادیانی بن رہا ہے ہماری پرورش میں ہے وہ پیسہ ہماری جیب سے جا رہا ہے اور وہ لوگ ہماری نسلوں کو کسے خرید رہے ہیں برخیل بھی ویڈیو بہت زیادہ آپ کے لیے اہم ہو گئی ہوگی اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس لیے کہ سمجھنے والے اعلان سے بھی سمجھ جاتے ہیں اور نہ سمجھنے والے بیان سے بھی نہیں سمجھتے ہیں مصروف ضرور ہوں گے آپ لیکن کم از کم اس درجے کے مسلمان رہے ہیں ہم کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں یاد کرنے والے مسلمانوں اور ہماری نسلوں میں مسلمان لوگوں ہم اپنے ہاتھوں سے جیب سے پیسہ دے کرنا یہودی نصرانی اور عیسائی بنا رہے ہیں اپنی نسلوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کرنا اپنے گھروں کے اندر غیر مسلم لوگ بنا رہے ہیں اپنی اولاد کو ٹائم دیجئے اگر آپ کو کوئی بات میری لگی ہے کوئی سمجھ آئیے آپ کے پاس کیا گرنٹی ہے کہ آپ کے بچوں کو پڑھانے والا سکول کا ٹیچر وہ مسلمان ہی ہے یاد رکھئے جب بھی کسی مسجد میں چوری ہوگی نا تو چور نماز ہی بن کے مسجد میں داخل ہوگا جب بھی کیونکہ ایک ممبتی ہوتی ہے نا اس کو جلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے جلانے والا اندر کا ہی دھاگہ تھا یاد رکھئے جب بھی آپ کے بچوں کو یا مسلمانوں کو کوئی نقصان کوئی شخصیت پہنچا سکتی ہے نا تو مسلمان بن کے ہی داخل ہوگی غیر مسلم نہیں مرضی ہے بھئی آپ کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ بات آپ کی نسل سوار سکتی ہے واقعی مصروفیت کا اندازہ کوئی نہیں کیا جا سکتا اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے اور ان سے پوچھا کیجئے کیجئے کہ آپ کے سکول کے ٹیچر آپ کو کیا تعلیم دیتے ہیں کون سے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں ایک دن ایک لڑکا میرے پاس آیا اور آکے کین لگا کہ کری ساب یہ بات بتائیں نبی آنا بند ہو گئے ہیں رسول تو آتے رہیں گے نا میں کھڑا ہوکے اس کا مو دیکھتا رہا میں نے کہا بچے آپ کے والد سب مسلمان ہیں کہتا الحمدللہ میرے والد اور والدہ دونوں مسلمان ہیں میں نے کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے کہتا وہ سکول کے ٹیچر آئے تھے نا تو بہت زیادہ بچوں کو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی آنا بند ہو گئے رسول تو آتے رہیں گے اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے میں نے کہا کدھر لکھی ہوئی ہے قرآن کے کس آیت کا مطلب ہے کہ نبی آنا بند ہو گئے رسول آتے رہیں گے میں نے اس کو قرآن کی ایک آیت سنائی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اس کا آیت کے اندر تو نبی اور رسول کدھر لکھا ہوا ہے کہ نبی آنا بند ہو گئے رسول آنا رسول آتے رہیں گے اس دن کے بعد وہ لڑکا آج تک مجھے دوبارہ نہیں ملا مسلمانوں کے گھروں میں کاریانی پیدا ہو گیا مسلمانوں یہ تربیت کہاں سا حاصل ہو رہی ہے اسے جس طرح ایک مثال میں آپ کو دی ہے نا ایک کنیڈا کے دی ہے اور ایک اپنے پاس ساتھ ہونے والے واقعے کے دی ہے اب آپ اس بات پر غور کریئے کہ آپ کے گھروں میں مسلمان ہی رہتے ہیں ان کی تربیت مسلمانوں کی طرز پر ہو رہی ہے اور آپ اپنے بچوں کو پورا سکول داخل کر کے اپنے کام میں مظروف ہو جاتے ہیں پورا سکول میں کیا مطلب صبح و سش بارہ بری تک دھائی بری تک بچہ مکمل سکول والوں کے حوالے سکول والے جیسے مرضی تربیت کریں سمجدار لوگ مجھے داد دیں گے کیونکہ ان کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور باقی تنقید تو ہمارے معاشرے کا شہوہ ہے کہ اچھائی کرنے کے بعد اس کا صلح ضرور ملتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یورپ میں جانا گناہ ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ کینیڈا جرمنی میں آپ کو ایک تربیت کا ایک رول بتا رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو ٹائم دیں آپ کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں چاہے کوئی ملک بھی ہو مثال تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا ایک واقع ہے دو چار واقع ہے ایک کینیڈا کا سنایا اور ایک جو میرے ساتھ ہوا باقی آپ کے پاس کیا گرنٹی ہے کہ آپ کے بچوں کو سکول پڑھانے والے ٹیچر سو فیصد مسلمان ہے وہ وہ بھیس بدل کے نمازی بن کے وہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں واقعی اب آپ کا سوال ہے کہ ہم بچوں کو سکول پڑھانا چھوڑ دیں پھر کس نے کہا بچوں کو سکول پڑھانا چھوڑ دیں میری بات کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی نگرانی کریں بچوں کو سکول میں کس قسم کی تربیت دی جا رہی ہے ہمارے اپنے بچے سکول پڑھتے ہیں میں نے اپنے بچے سے آج بھی پوچھا ہے آپ کی میڈم کیا کہتی تھی آپ کو کیا وہ سکول صرف پڑھاتی ہیں یا باتیں بھی کرتی ہیں کس قسم کی باتیں کرتی ہیں اس لیے پوری دنیا میں دیکھیں اگر آپ نے مال و ذر کے لیے سفر کیا ہے دنیا کا آپ نے تجارت کے لیے سفر کیا ہے تو اس کے اوپر دین اسلام لا انتان نہیں کرتا حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ اچھی بات ہے اور اگر اسی کیفیت میں اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ شہادت کی موت ہے آپ آپ کے لیے خوشخبری ہے یہ تو دیکھیں آپ نے سفر کیا اولاد کی سہولت کے لیے اور اگروں نے آپ کے ہاتھوں سے اولاد چھین کر ان کو لبرل قسم کا مسلمان بنا دی ہے اب آپ کی مرضی ہے یہ میرا پیغام سن کے کومنٹ کے اندر مجھے لا انتان کرنا ہے یا میری باتوں کی حوصلہ افضائی کر کے آپ اپنی بچوں کی تربیت کی طرف فوجودیں گے مصروفیات ہر کسی کی بوت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے لیے آپ بصروف ہیں ان کو آپ غیر مسلموں کے حوالے کر دیں یہ نہ ہو کہ کل ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہو اور ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا جنازہ بھی ہمارے گھروں سے اٹھ چکا ہو مسلمانوں اپنے گھروں کی طرف توجہ دو اپنے بچوں کی طرف توجہ دو کچھ تھوڑی سی غور و فکر پیدا کرو کبھی کبھی بچوں کے ساتھ مجلس مار کے سکول کے بارے میں اجازہ ضرور لیے کرو کہ ان کو سکول میں کونسی تعلیم دی جا رہی ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور فیدہ حاصل ہوا ہوگا آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے سوال ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے آپ کے بچے آپ کے مذہب پر چل رہے ہیں اگر کوئی جواب ہے تو بسم اللہ اور اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس جواب کے لیے مرنے سے پہلے آپ نے آپ کو تیار کیجئے اجازت دیری کاریو بکر حیات کو ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ٹاپک کے اوپر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ